موسیقی پیپس پارٹی اور جے ای وائی کے درمیان آئینی مصابدے پر اتفاق رائے ہو چکا ہے موسیقی افاقی آئینی عدالت بنے گی یا نہیں حکومت آئینی ترمین کی منظوری کے لیے متحرک قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آج شان طلب حکومتی اتحادی ارکان کو دونوں ایبانوں میں حاضر یقینی بنانے کی ہدایات جاری قومی اسمبلی اجلاس کے اجنڈے میں آئینی ترمین قبل شامل نہیں عدالتی اصلحات پر اتفاق رائے لیکن وفاقی کابینہ کا اجلاس اچانک ملتبی خصوصی پارلیوانی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس آج پھر ہوگا اجلاس کی صدارت چیمن خوشی شاہ کریں گے گدشتہ روز پی ٹی آئی اور ایم ڈیبلو ایم کی عدم شرکت کے باعث ملتبی کر دیا گیا کمیٹی کا اجلاس آج دو پہر ساڑھے بارہ بچے ہوگا اجلاس میں مصابدو اور مختلف تجاویز پر غور کیا جائے گا ظلم جبر اور جیلوں میں ڈالنے سے کام نہ بنا تو ہمارے لیے اب آئینی ترمیم کی جا رہی ہے مجاوزہ آئینی ترمیم کا نہ ہی سر ہے اور نہ ہی پیر سپریم کورٹ کے اوپر کورٹ بنا رہے ہیں مزیرالہ خیبر پختنخواہ علی امین گلدہ پور کا کہنا ہے کہ سب سیاس جماعتوں کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہو کل اس میں آپ لوگ ہی بھس ہوگے پی ٹی آئی کے تین عرقین کا پارٹی خیادت سے رابطہ منخطہ آئینی ترمیم کے لیے بلائی جانے والے اجلاس کے بائیکارٹ پر غور پی ٹی آئی ذراہ نے بتایا کہ تین عرقین کا پارٹی خیادت سے رابطہ ختم ہو گیا اور انزیب کچھی عثمان علی اور ظہر قریشی سے رابطہ نہیں ہو رہا خدشہ ہے کہ پی ٹی آئی کے آزاد عرقین آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے چاپ باش پاکستان عالمی سطح پر پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی شنگائی تاون تنظیم سربراہی اجلاس کا شاندار نقاب ریاستوں کے خودمختاری آزادی اور علاقے سالمیت کا بہمی احترام پائیدار ترقی کے بنیاد ہے ایسیو رکم مالک کے دستخط سیلامی اجاری وفود میں سائٹ لائنز پر دو طرفہ ملاقاتے اور واہمی مفاہمت کی آداشتوں پر دستخط کانفرنس کی شرکہ کا نئے اقتصادی ڈائلاغ پر اتفاق محفوظ اور اند محول کے لیے تاون کی عظم کا اظہار تنازیات کے حل کے لیے بات چیف کرز ہو اجلاس میں یو این جنرل اسمبلی کی امن اور ترقی سے متعلق قراردادوں کی حمایت سیاست سیکیورٹی سرمایہ کاری اور ثقافت کے شعبوں میں تابن بڑھانے پر رضبندی کا اظہار ایسیو ریاست عبام کے جمہوری سیاستی اور معاشر حقوق کا احترام کرتی ہیں اعلامی کے اہم نکات شنگاہی تاون تظیم کی سروراہی روس کو سومتی گئی ملتا ہے آفستان خطے میں عام چاہتا ہے افغان سرزمین کا دشتگردی کے لئے استعمال روکنا ہوگا عالمی برادری افغانستان نے انسانی بنیادوں پر امداد پر تبجھو دے وزیراعظم شہباز شریف کا شنگاری تابن تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب پائدار ترقی کے لئے علاقہی تابن روابط کے فروغ کو ضروری قرار دیا کا ایسیو اجلاس کا انقاط باعث مسررت تمام ممالک کو تابن مزید بڑھانا ہوگا معاشر تابن کے لئے ایسیو ممالک کو نئی حکمت عملی پر غور کرنا ہوگا شکریہ پاکستان دنیا مہمان نبازی کی موترے بھارتی وزیر خارجہ بھی تاریخ کیے بغیر نہ رہ سکے جے شنکر کی ایسیو اجلاس کے کامیاب انقاط پر پاکستان کو مبارک بات اپنے بھرپور تابن کی یقین دہانی کرائی اجلاس سے خطاب میں بھارتی وزیر خارجہ نے کہا سرط پار دیشتگردی انتہا پسندی علیہتگی پسندی سے رابطے کا فروغ مشکل ہوگا ہم سائن کے تعلقات اچھے نہ ہوں تو بجوہات کا صد باب ضروری ہے ہمیں اماندارانہ گفتگو کی ضرورت ہے ہمارا تعاون باہمی احتمار اور خود مختاری کی برابری پر مبنی ہونا چاہیے بھارتی وزیر خارجہ شنگائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے بعد بھارت روانہ پنجاب کالج میں طالبہ سے مبینہ زیادتی پنجاب کے مختلف شہروں میں تیسے دن بھی طلبہ کے مظاہرے بجرات میں کالج کے اندر اور باہر توڑ پھوڑ مبینہ تشدد اور کرنٹ لگنے سے سیکیورٹی گارد حلاق ہنگامہ رہی میں ملابی سو سزائی طلبہ گرفتار پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی طلبہ سرابہ احتجاج سرگودہ میں طلبہ کی انصاف کے لیے ناربازی ملابس ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ رہور میں طالبہ سے مبینہ زیادتی پر غیر مصدقہ خبر وائرل کرنے پر مقدمہ درج اسلام آباد میں موٹر پیپر افسوسناک حادثہ وین میں سیلنڈر دھماکے سے چار افراد جا بھاک پولیس اور ریسکی ٹیموں نے فوری امدادی کاروائی کرتے ہوئے لاشوک اسپتال منتقل کر دیا جا بھاک افراد کی تاہار شناح نہ ہو سکی احمد پوش شرقیہ میں علمناک ٹریفک حاصلے میں چار افراد لقمہ اجل بن گئے قومی شارعہ پر مخالف سمتوں سے آنے والی دو تیز رفتار موٹر سائیکلے آپس میں ٹکرا گئیں حادثے میں خاتون بشرا بی بی موقع پر جبکہ یاکوب، خلیل اور یاسین دوران علاج جا بھاک ہو گئے پیہاری کے علاقے لیڈن میں حادثہ چار افراد موقع پر جا بھاک ریسکیو کے مطابق تیز رفتارکار دیوان سے ٹکرا گئی تھی حادثے کے شکار تمام افراد لہور سے حاصل پور جا رہے تھے مرنے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے حادثہ ڈرائیور کو نین آجانی کے باعث پیش آیا پیٹیاری میں تیز رفتار رکشہ بے قابو ہو کر نہر میں جا گیا تین کم سندھ بچیاں نور جہاں پارس اور رابیہ ملہ ڈوب کر جا بھاک ہو گئے پولیس کے مطابق مزید پانچ افراد کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا جا بھاک بچوں کی لاشے اسپتان منتقل کر دی گئے سندھ میں دیگر امراض کے ساتھ خرناک کے بیماری بھی بابا کی شکل افتیار کرنے لگی کراچی میں گذشتہ ماہ خرناک سے تین بچے انتقال کر گئے چودہ بچے ابھی بھی زیر علاج ویکسین کی کمی کے باعث مرز میں اضافے کے ساتھ اماد کے خدشات بھی بڑھ گئے گلے میں درد تیز بخار اور خانسی خرناک کے علامتیں ہیں ایران کے پاس ایٹمی ہتیاروں سے بھی زیادہ خطرناک ہتیار موجود سابق سیکریٹیر پاسدارہ نے انقلاب کے بیان نے دنیا میں حلچل مچا دی پاسدارہ نے انقلاب کے سابق سیکریٹیر کا بیان عالمی رہنماؤں کو شدید تشمیش میں مبتلا کر دیا اسٹرائیل پر سکتا تاری یونی فوج کی لبنان میں درندگی سے مزید بیش شہری شہید نباتیا میں بلدیہ کی امانت پر حملہ میئر احمد کاحل سمیت پانچ افراد جان سے گئے تائر شہر کے علاقے قانا اور ریاق میں بمباری سے پندرہ شہری لقمیں عجل بنے بیروت اور جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں بھی شدید بمباری حزبالہ نے بھی سیونی فوج پر چوبیس حملے کا ڈالے کئی سیونی حلاق اور سخمی ایک ہی بار میں دوہر میں سٹرون اور مراکاو ٹینک سمیت چار فوجی گاریوں پڑا دیا ناجائز ریاست لبنان میں کچھ بڑا کرنے کے درپے آمن فوج کو پیچھے ہر جانے کی وارننگ دنیا تماشائی بد کے دن پھر ایک حملے میں اسرائیلی ٹینک نے واش ٹاور کو نشانہ بنایا دو کیمرے تباہ کیے آمن فوج کی پوسٹ کی مرکزی دروازی کو بھی تباہ کیا تھا اسرائیلی وزیراعظم نیتر یاہو نے جنگی علاقوں سے انخلاق مطالبے کو بھی مسترد کر دیا اب حزباللہ کے نائف سربراہ کی باری ہے اسرائیلی صدر عصاق حرزوک کی شیخ نعیم قاسمی کو دھمکی کا یقین ہے کہ جلد ہی نعیم قاسم اپنے انجام کو پہنچیں گے اسرائیلی صدر نے لبلان میں تباہی کا ذمہ دار بھی حزباللہ اور ان کے دوست ایران کو قرار دے دیا غزہ میں سیونی فوج کی بہمانہ حملوں کے نتیجے میں چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک سٹھ فلسطینی شہید درجن و زخمی غزہ سٹی میں سیونی فوج کے علصب کیے گئے حملوں میں پانچ فلسطینی جان سے گئے رفاہ خانی انسیم شمالی ابحستی غزہ میں بھی شدید بمباری جبالی میں سیونی درندگی کا بارمہ دن سیونی فوج لوگوں کو گھروں میں محسوس کر کے زندہ جلانے لگی شہدہ کی مجموعی تعداد بیالیس ہزار چار سو نو ہو گئی ایران کسی بھی اسرائیلی ایڈونچر کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے ایرانی وزر خارجہ عباس ایراکچی کی یو این سیکریٹی جرل انٹونیو گوترس سے گفتگو خطے میں بڑتی اسرائیلی جاریت غزہ اور لبنان میں ویشیانہ حملوں پر تباتلے خیال کہا خطے میں عدم تحفظ کے پھیلاؤ کے نتائج کے سمیداری اسرائیلی حکومت اور اس کے اہم حامی امریکہ پر آئید ہوگی چیمپینز ٹوفی میں بھارت کے پاکستان نہ جانے پر متبادل آپشن زیر خور ہے چیمن انگلین کیکٹ بور ریچرڈ تھامس کا کہنا ہے کہ بھارت کے بغیر آئیسے سے چیمپینز ٹوفی کا آپشن نہیں ہے بھارت کے پاکستان میں جانے یا نہ جانے کا حتمی فیصلہ بھارتی حکومت پر منحصر ہے چیمپینز ٹوفی میں بھارت کا شرکت نہ کرنا کرکٹ کے مفات میں نہیں ہوگا اور ملتان ٹیسٹ میں دوسرے ٹیسٹ کے تیسے روز کا کھیل انگلین کی ٹیم آج اپنی نامکمل پہلی انگلز کا آغاز کرے گی دوسرے روز کھیل کے تھتام پر مہمان ٹیم نے چھے وکٹو پر دو سو تالیس ٹرنز بنائے تھے پاکستان نے پہلی انگلز میں تین سو چیاسٹ ٹرنز بنائے تھے ساجد خان نے شاندار بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے چار انگلش بلے بازوں کو پبلنگ کے راہ دکھائی نامان علی نے بھی دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا پاکستان کو پہلی انگلز میں ایک سو ستائیس ٹرنز کی بڑھتری حاصل